تو دوستو رانی کے پیماری کا ویرس خطرناک ہے بہت ہی خطرناک ہے تو اپنے خودوں یہ دیکھیں اپنی خودوں کی صفائی کریں اور اپنی خوراکوں میں اضافہ کریں خوراک لانے کے لیے صفائی کریں اپنی خوراکوں کی تو ٹھیک ہے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر اچھے ہوں گے دوستو تو دوستو آج میں لے کر رہی ہوں اپنے مرگیوں کے لیے اور چھوٹے سے چوزے کے لیے باجرہ اور باجرے کو کیا کرنا ہوتا ہے چلیے ویڈیو کی طرح تو دوستو یہ رہا برطن اور یہ رہی باجری باجرہ رہا اور اس کو ڈالتے ہیں اس برطن میں اور اس کو دھوتے ہیں پانی کے ساتھ تو دوستو پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہ پانی تھولا ہے اور اس میں پانی بھی زیادہ ڈالتے ہیں تو چلتے ہیں اس کو دھونے کے ساتھ پتا ہے کیا ہوتا ہے یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں نا یہ باجرے سے ہی ہوتی ہیں کیونکہ اس باجری کو کیمیکل لگاتے ہیں سپری وغیرہ اور خاد ڈالتے ہیں تو اس کا اثر ان پر پڑتا ہے تو دوستو دیکھیں میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے زیادہ پانی ڈالا ہے اور یہ دیکھیں اس کا پیلا پن کتنا پیلا پن ہو گیا ہے میں نے اس میں کچھ بھی کچھ چیز بھی نہیں شامل کی یہ دیکھیں پانی کا پیلا پن کتنا ہو گیا ہے دیکھیں چیک کریں یہ آپ کے سامنے ہیں دوستو چیک کریں پانی کا پیلا پن اور اس کے کیمیکل کا اثر جو ہوتا ہے نا دھونے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اور ہماری مرگیاں سیف رہتی ہیں بیماری سے تو باجرہ استعمال کریں گرمیوں میں کام استعمال کریں سردیوں میں زیادہ استعمال کریں یہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے باجری باجرہ بولتے ہیں یہ بہت گرم ہوتا ہے یہ سردیوں میں استعمال کریں گرمیوں میں کام استعمال کریں ٹھیک ہے دوستو اور پانی کا پیلا پن چیک کریں یہ دیکھیں یہ میرے مرگیاں بھی گئے ہیں کھانے کے لئے پانی جو تھا میں نے بیر نکال دیا یہ دیکھیں پانی یہ رہا اور یہ رہا ہمارا باجرہ تو ساف ہو گیا اب اس کو کسی اور بڑے برطن میں لے کر تھوڑی دیر دھوپ پر سیکھتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو چلتے ہیں اس بڑے برطن میں ڈالیں گے اب باجرے کو تو چلتے ہیں دوستو ایک بات اور بتانی تھی آپ سب دوستوں کو تو چلتے ہیں اوپر چھت پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو چلتے ہیں اور میں اوپر آ چکا ہوں ہمارے کبوتر بھی نکلے ہوئے تھے بہر یہ دیکھیں کچھ یہ بیٹھے ہیں اور کچھ یہ بیٹھے ہیں تو باجرہ بھی ادھر میں آپ نے ساتھ لے کر آیا ہوں تو یہ رکھ دیا میں نے باجرہ اور بات کرنی تھی تو دوستو بات یہ تھی یہ چیز دیکھ لیں کبوتر دیکھیں اس کو ذرا چیک کریں یہ کبوتر بیمار ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہ بیٹھے ہیں ہمارے کبوتر تو یہ ان تین چار کبوتر جو ہیں ہمارے بیمار ہو چکے ہیں بیماری کی لپیٹ میں آگئے ہیں دوستو تو وہ کیسے آئے ہیں یہ خاص وجہ ہے اپنے خودوں کی صفائی کریں اور اپنے مرگوں کی ٹریٹمنٹ اور کبوتروں کی ٹریٹمنٹ لازمی کریں دوستو خیال کریں رانی کھیت کا اٹیک شروع ہو چکا ہے دوستو تو رانی کھیت بیماری ہے خطرناک بیماری ہے تو رانی کھیت کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے دوستو تو بہت سارا خیال رکھے گا اپنے کبوتروں کا اور اپنے مرگوں کا رانی کھیت بیماری ہے یا کوئی اور ویرس ہے رانی کھیت ویرس جو ہے نہ خطرناک ویرس ہوتا ہے اس سے محفوظ رکھیں اپنے کبوتروں کو اور اپنی مرگیوں کو تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ پسند ضرور آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا شکریہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ